ہای فرنڈز آئی پیل یعنی کے انڈین پریمیر لیگ کا آج بیسوں میں میچ کھیلا گیا راجستان اور لکھنوں کے درمیان بہت زبردست یہ میچ رہا اس ویڈیو میں سکر اینڈیو کی اپ ڈیٹ شیئر کروں گا ہاپ کہ آپ انجائے کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جینے ویلکم بیک فرنڈز آئی پیل یعنی کے انڈین پریمیر لیگ دو ہزار بائس زوروں شوروں سے جاری ہے آج بیسوں میں میچ کھیلا گیا بہت زبردست یہ میچ رہا راجستان اور لکھنوں کے درمیان یہ میچ ہوا لکھنوں نے تاہر جیتا اور تاہر جتنے کے بعد راجستان کو بیٹنگ کی دعوت دی جس نے مکررہ بیس آور میں چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پینسٹ رنگ بنائے یوں ایک سو چھاسٹ رنگ کا ٹارگٹ ملا لکھنوں کی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے تو چلتے ہیں ہم لکھنوں کی بیٹنگ کی جانب لکھنوں کی جانب سے کیل راہل جو کہ کیپٹن بھی ہیں اور ڈی کوک دونوں نے بیٹنگ کا آغاز کیا لیکن کیل راہل پہلے ہی گین پر ٹرنٹ بولڈ کے ہاتھوں بولڈ ہو گئے جس کے شروع میں ہی لکھنوں کو ایک بہت بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا لیکن یہیں بات نہ ٹھیری گوتم بھی پہلے ہی گین پر ٹرنٹ بولڈ کا شکار ہو گئے الپی ڈیوی آرڈ کر دیا تو شروع میں ہی لکھنوں کی ٹیم چوکو بیٹنگ لین تھی لٹ کھڑا گئی دو وکٹیں ارلی آرڈ ہو گئیں تو اس کے بعد ڈی کوک کا ساتھ دینے جیسن ہولڈر آئے جو کہ وہ بھی جلدی ہی پویلین لوڈ گئے صرف آٹھ رنڈ بنا کر چودہ گینوں کو انہیں سامنا کیا دو چوکے لگائے تو ان کو آٹھ کیا کرشنا نے اور عشون نے ان کا کیچ لیا تو ان تینوں وکٹوں کے بعد تمام جو ریشت تھا میڈل آرڈر پہ آ گیا ہوڈا آئے ساتھ دینے ڈی کوک کا ہوڈا بھی آج پچیس رنڈ بنا کر آٹھ ہو گئے چوبیس کے انہوں کا سامنا کیا تین چوکے لگائے کلدیپ سین نے ان کو بولڈ کر دیا ایوش بدونی آئے جو کہ پانچ رنڈ بنا سکے ساتھ کے انہوں کا سامنا کیا چاہل کشکار ہوئے پرگ نے ان کا کیچ لیا تو اس سے اندازہ کر لیں کہ شروع میں ہی ان کی جو مین وکٹوں تھی وہ گر گئیں ڈی کوک بتیس رنڈ بنا کر آٹھ ہو گئے دو چوکے اور ایک چھکا لگایا چاہل نے ان کو آٹھ کیا پرگ نے ان کا کیچ لیا اس کے بعد کرنل پانڈی آیا جنہوں نے بائیس رنڈ بنائے پندرہ گھنوں کا سامنا کیا دو چوکے لگائے چاہل نے ان کو بولڈ کر دیا مارک سٹون آیا جنہوں نے اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کی لیکن ان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا سترہ گھنوں کا سامنا کرتے ہوئے اٹھتیس رنڈ بنائے ناٹ آٹھ بھی رہے دو چوکے اور چار شامدار چھکے لگائے چمہرہ تیرہ رنڈ بنا سکے سات گھنوں کا سامنا کیا دو چوکے لگائے چاہل نے ان کو ال بی ڈبلی آٹھ کر دیا عویش خان ناٹ آٹھ رہے سات رنڈ پر دو گھنوں نے سامنا کیا ایک چھکا لگایا تو اس طرح مکررہ بی سوور میں ایک سو باسٹھ رنڈ بنا سکی آٹھ رکٹوں کے نقصان میں اور صرف تین رنڈ سے یہ میچ ہار گئی حالانکہ ان کی مین لکٹیں شروع میں ہنگر گئیں پھر بھی انہوں نے فائٹ اچھی کی لیکن میچ راجستان جیت گیا ہاپ کہ یہ اپ ڈیٹ آب لوگ نے پسند کی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو سبکراب کر لیجئے گا ٹک کیار گوڈ بائی